سیل 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 دس سے لیکن پچاس پرسیم کی چور مانا و سمچار مانو تا کے حق میں مانا و سمچار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عبد الرحمن آئیے دیکھتے ہیں آپ کی خاص خواہ کوہنور میوزک اکیڈمی اور مالگوں پی ٹی ٹیچرز ایسوسییشن کا تاریخ ساز قدم ٹیچروں کے لئے شروع کیا جارہا ہے راسترگیت تربیتی کیمپ اس کیمپ میں راسترگیت سے جڑے سبھی ضروری تقنیقی پہلوں کی معلومات دی جائے گی ساتھ ہی راسترگیت کیسے کس وقت اور کتنے وقت میں پڑھنا چاہیے تلفز کی ادائیگی کس طرح سے ہو اس طرح کی باریکیوں کو اسادزہ کو سکھایا جائے گا تاکہ آنے والی نسلوں کو راسترگیت سے جڑی ضروری باتیں معلوم ہو سکے یہ کیمپ خالص حب الوطنی کے جذبے کے تحت منقید کیا جارہا ہے جسے شہر ایس پی چندرکان کھانڈوی اور دیگر معزیزین شہر کی حمایت حاصل ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی نور مجھک اکیڈمی مالے گاو اور فیزل سر ان کی جانیب سے بھارت کا راسترگان ہے وہ راسترگان کس طریقے سے گانا چاہیے جب سکلوں میں آسیمبلی ہوتی ہے تو آسیمبلی کے دوران بچوں کو صحیح طریقے سے راسترگان آنا چاہیے اور اس کا مہت وہ بچوں میں بڑھنا چاہیے کوئی نور مجھک اکیڈمی اور فیزل سر یہ رائیو لے رہے ہیں پولیس مباد کی طرف سے ہم ان کا بہت بہت شکریادہ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ سکول اور ساماجی تنجی میں اس میں شامل ہو جائے ایسی ہم مجھا رش کرتے ہیں شکریہ کوہنور میوزک اکیڈمی کے دوران بل فیصل جاوید صاحب جو بھی کام کرتے ہیں اچھائی کرتے ہیں ابھی انہوں نے ایک نیا کام شکر کیا کہ قومی طرحانے کو تمام سکول کے بچے جو ہے اس کے صحیح طریقے سے پڑھ دے کے ایک کوئی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں تمام سکول کے انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو جاوید فیصل نے ابھی فیصل نے جو یہ کام شروع کیا ہے کون کو کوپریٹ کریں اور تمام ہی آسادزہ کی ٹریننگ جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہوگی انشاءاللہ اور اس کے بعد میں بچے جو ہیں اس کو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ قومی طرحانے کو پڑھیں گے اور اس کے اثرات یقیناً بہت دور رس ہوگی کوئی نور پراز بین مالے گاؤں سے میں اور میرے تین بھائی عبیر احمد نومد صلیب عبدالعزیز اور رفیق احمد ہم لوگ راسترگیت انیس سوڑ سر سے ابھی تک مالے گاؤں کے عید گاہ گراؤں پر ہونے والے پندر آگست اور چھپے جنوری کے پروگرام میں راسترگیت کو اس کے اصول و ضعفت کے مطابق آج تک کیش کرتے آ رہے ہیں کوئی نور میزک ایکاڈیمی جو یہ پروگرام شروع کیا ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ عائدہ اٹھائیں اور اسکول انتظامیہ سے بہت آئے کہ آپ اپنے آسادسہ کو اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ اعداد میں حریق ہونے کی اجازت دیں شکریہ اسلام علیکم کوئی نور میزک ایکاڈیمی اور فیصل سر کی جانب سے ہونے والے قومی گیت کی ٹریننگ کے پروگرام میں ہمارے گاؤں شہر کے تمام ہی سکولوں کے آسادسہ ایک رام سے میں اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ٹریننگ ضرور بہ ضرور شریع ہو ہمارا جو قومی گیت ہے ہمارا جو راشتر گیت ہے اس گیت کو ہم سمیدان کے مطابق طرح سے پڑیں اس کا وقت اس کی دیگ اس کا صورتال وہ تمام چیزوں کو سمجھنے کے لئے کوئی نور میزک ایکاڈیمی کے جانب سے اون اپیدہ کے پروگرام میں ہمارے یہ ساتھ ایکاڈیمی ضرور شرکت کریں ہمارے اپیل کرتا ہوں شکریہ کوئی نور میزک ایکاڈیمی کے رو روان ابو الفیصل اور ان کے ساتھیوں کو میں بہت بہت مبارک بات پیش کروں گا اکھ کیونکہ اہم مددے کی جانب توجہ دی ملک کے راسترگیت کو وہ تمام سکولوں سے روشناص کرانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملکوں کے ہم راستگیت کو صحیح ڈنگ سے پڑھیں انہوں نے مجھ کو بتایا کہ چھے صفات پر مشتمل ہدایتیں دی گئی ہیں کہ آپ کو راستگیت کی زنگ سے پڑھنا ہے کہاں پر وقفہ کرنا ہے کہاں رکھنا ہے اور کتنے وقت میں اس کی تکمیل ہونا چاہیے میں تو سنکر حیران دائی گیا ہم لوگ راستگیت کو یوں سرسری پڑھ لیا کرتے ہیں اس اہم مددے کی طرف میں اسکول کے ہیڈ ماتر اور اسٹاب کی توجہ مگزل کرانا چاہوں گا ابو الفیصل اور ان کے ساتھیوں نے تیہ کیا ہے کہ تمام اسکولوں کے کم سے کم دو ٹیچروں کو وہ ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ اسکول کی اسمبلے میں اپنے بچوں کو راستگیت صحیح ڈنگ سے پڑھا سکیں اس اہم کام کے لیے بے غرص جو خدمات ابو الفیصل اور ان کے ساتھیوں نے پیش کی ہے اس کی سرانہ کی جانا چاہیے میں دل کی امید گرائیوں سے ان کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور شکریہ آزا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم مددے کو چنا ہے شکریہ کوہنور میوزک اکیڈیمی اس کے تمام ممران کو اور میرے سننے والوں کو علیہ صدیقی کا سلام میں سے مجھے معلوم ہوا کہ کوہنور میوزک اکیڈیمی اور اس کے سربراہ جاوید ابو الفیصل نے ایک بہترین پروگرام سر کی ہے بہترین پروگرام نکالا ہے اور سچ بولتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ سرطھ ضرورت تھی وہ یہ کہ راشت گیت ہندوستان کا قومی ترانہ جن گن من یہ کیسے پڑھنا چیئے صحیح تلفز کیا ہے صحیح سور کیا ہیں اس میں اور ساتھی ساتھ صحیح طور پر کتنے وقفے کے اندر اس کو ختم ہونا ہے یہ جو انہوں نے کوہنور اکیڈیمی نے میوزک اکیڈیمی نے جو پروگرام نکالا ہے میری تمام تر نیک خواہشات یہ تو صرف اسکولوں کو تو سیکھنا ہی چیئے بچوں کو سیکھنا ہی چاہیے اسازہ کو بھی سیکھنا چاہیے لیکن میں تو بولتا ہوں عام آدمیوں کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا قومی گیت ہے اور قومی گیت ہر ایک کو صحیح طریقے سے معلوم ہونا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان کی عوام کو اس کو سیکھنے کی ضرورت صحیح طریقے سے کیونکہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ راشتر گیت لوگ غلط پڑھتے ہیں اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں جن کو وہ نہیں آتا کہ پڑھ کیسے پڑھنا چاہیے تو میں جاوید ابول فیصل کو اس کی مبارکباد بھی دیتا ہوں اور کامیابی کے لیے اپنی خواہشات پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو اپنے کو دیز بھکتی کو تیار کرتی ہیں دیز بھکتی کے لیے ہم کو احساس دلاتی ہے اس لیے راشتگیر کی ٹریننگ لے لیں تمام مدرشین اور تمام اسازہ جو اثری تارین دینی تعلیم دیتے ہیں ان سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ راشتگیر گانے پڑھنے کے لیے کوئنورٹیٹور میں سرکت کریں فیصل صاحب اس میں گائیڈنس کر رہے ہیں آپ لوگ سے گزارش ہیں کہ آپ لوگ بھارت کا یہ راشتگیر صحیح طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھائیں آدھا برزہ میں ہوں انتیاز خلیل اور جیسے ہی یہ اطلاع مجھے ملی کہ کوئنورٹ میوزک اکیڈمی کے روح رواہ ہمارے عزیز عبالفیصل جاوید صاحب نے یہ بیلہ اٹھایا ہے کہ شہر کا ہر بچہ قومی ترانے کو راشتگیر کو اسی وقار کے ساتھ اس انداز میں پڑھے جیسے کہ اس کا حق ہے تو بہت خوشی ہوئی اور میں چاہتا ہوں کہ اس مستحسن خدم میں شہر کی ہر سکول کا انتظام شامل ہو وہ تمام ادارے شامل ہو جو اس کا احتمام کرتے ہیں کیونکہ دیکھئے سبانی دعوے کرنا حب الوطنی کے تو یہ تو سب کو آتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے جنہیں یہ کیت بھی نہیں آتا مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ پیڑا اور یہ مشن کینچہ یہ بنایا گیا ہے کہ شہر کا ہر بچہ راشتگیٹ کو اس کے وقار کے ساتھ پڑے تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہر ہندوستانی جب اس درانے کو سنتا ہے اور اس درانے کو گنگوناتا ہے تو سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے اور گردن جو ہے وہ موچی ہو جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس بہت ہی شامدار مشن میں آپ سب بھی عبل فیصل جاویت صاحب کا ساتھ میں بہت شکریا اسلام علیکم دوستو ہمارے بہت ہی پیارے دوست کوئنور میوزک اکیڈمی کے جاویت اب الفیصل نے شہر عزیز کے تمام طلبوں اور طالبات کی راشتگیت کی خواندہی میں ہونے والی ساری گلتیوں کمیوں اور خامیوں کو دور کرنے کا عظم کیا ہے اس کے لیے موصوف نے اسکول کے اساتذہ کی ترقیت کا بیڑا اٹھایا ہے اگر شہر کی ساری اسکولوں اور تعلیمی آداروں کے اساتذہ اس سنیرے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی اسکول کے سٹوڈنس کو تربیت دیتے ہیں تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ شہر عزیز میں مستقبل میں کوئی بھی فرد راشتگیت کی خواندہی میں کوئی گلتی نہیں کرے گا اس زمین میں ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ملکوں میں ٹیچر کی تقروری سے لے کر آئی ایس آفیسر کے انتخاب تک ان کے انٹریو میں راشتگیت سے مطالق سوالات پوچھے جاتے ہیں لیز اسے گانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے اکثر ہمارے بچے غلطی کرنے کے سبب یہاں پر ڈسکوالیفائی کر دیا جاتے ہیں میں شہر مالے گاؤں کے تمام تعلیمی آداروں کے ذمہ داروں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع کو گلیمت جانتے ہوئے اپنی اسکول کے اساتذہ کوئی اہم ترین تربیتی ورکشوپ کا حصہ بنائیں تاکہ ہم فقر سے کہہ سکیں کہ ہمارے شہر کا ہر بچہ راشتگیت کو ٹھیک ویسے ہی پڑتا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے آئیے ہم سب مل کر مالے گاؤں کو ایک مثالی شہر بنانے میں اپنا کردار عدد کریں تاکہ آنے والے کل ہم اس پر فقر کر سکیں جائے ہنڈ مالے گاؤں شہریان کو یہ اطلع دیتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کوہینور موسیق اکیڈمی کی جانب سے فری راشتگیت کا ٹریننگ سیشن اسٹارٹ کیا جا رہا ہے جس میں تین سیشن ہوں گے سب سے پہلے اردو اسکول کے ٹیچرز جو خاص طور سے اسمبلی لیتے ہیں یا پی ٹی ٹیچرز جو راشتگیت بچوں کو اسمبلی میں جو بڑھاتے ہیں دوسرا سیشن مراتھی میڈیوم کا ہوگا اور تیسرا سیشن انگلیش میڈیوم کا ہوگا ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ایسی یہ تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے مانو سمچار سب سے پہلے سب سے تیز ہمیشہ سچ کے ساتھ